بھائی صاحب کل ٹائگر 3 ریلیز ہونے جا رہی ہے اور آج اگرسیز میں بھی ریلیز ہو چکی ہے تو بھائی صاحب اب تو کمپیریزن بنتا ہے سب سے پہلے تو بھائی صاحب میں ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ بھائی صاحب اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسی باتیں کرنے جا رہا ہوں جس کو سننے کے بعد بہت سارے دل ٹوٹنے والے ہیں جی ہاں ہو سکتا ہے آپ لوگ مجھے برا بلا بھی کہیں لیکن بھائی صاحب جو نمبرز ہیں جو ٹرو ہے جو سچ بات ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کمپیریزن کرنے جا رہا ہوں ٹائگر کا جوان اور پتھان سے جی ہاں دوستو کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ ٹائگر 3 سب سے بڑی سپائی یونیورس کی سب سے بڑی مووی ہونے جا رہی ہے تو بھائی صاحب ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مووی بہت پیچھے رہ گئی ہے تو بھائی صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں جوان کی جی ہاں کیونکہ جوان کا جو بجٹ تھا وہ بلکل ٹائگر 3 سے ملتا جلتا تھا تین سو کروڑ کے لگ بک کا بجٹ بتایا جا رہا تھا جوان کا اب ان دونوں کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ بھائی صاحب جو ایڈوانس بوکنگ ہوئی ہے اس کے حساب سے بھائی صاحب کون سی مووی بیسٹ ہے تو سب سے پہلے تو بات کریں جوان کی تو بھائی صاحب اپنے اوپننگ ڈے کے اوپر ڈے ون کے اوپر بھائی صاحب جس دن یہ مووی ریلیز ہوئی تھی اس دن پندرہ لاکھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے تھے جی ہاں ایڈوانس بوکنگ کی بات میں کر رہا ہوں ایڈوانس بوکنگ میں پندرہ لاکھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے تھے پی آئی سی کے اندر پانچ لاکھ ستاون ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے تھے اور دوسرے چینز کے اندر ٹوٹل نو لاکھ سے بھی زیادہ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے تھے ٹوٹل ملا کے بھائی صاحب پندرہ لاکھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو چکے تھے اب اگر بات کریں پتھان کی جی ہاں کیوں کہ سپائی یونیورس کی مووی ہے پتھان تو اس کے ٹوٹل دس لاکھ اسی ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے تھے جو کہ ایک ہینسم نمبر تھا تو اس میں پی آئی سی کے اندر بھائی صاحب پانچ لاکھ چھپن ہزار اور دوسرے جتنے بھی پلیٹ فارم سے جتنے بھی چینز تھے وہاں پہ پانچ لاکھ تقریباً پچیس سے تیس ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے تھے ٹوٹل ملا کے دس لاکھ اور اسی ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ کیے تھے تو اب بات کر لیتے ہیں بھائی صاحب ٹائگر تھری کی کیا کمپیریزن کرنے کی قابل ہے ٹائگر تھری یا نہیں وہ آپ نمبرز کو دیکھ کے ہی بتا سکتے ہیں بھائی صاحب پی آئی سی میں ایک لاکھ نوے ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی کم ہے ابھی ایک دن بچا ہے اگر زیادہ سے زیادہ ایک دن میں ایک لاکھ ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہو جائیں گے یا ڈیر لاکھ ہو جائیں گے تو ساڑھے تین لاکھے قریب قریب ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوں گے پی آئی سی میں اور بھائی صاحب دوسرا جو ہے جتنے بھی نیشنل چینز ہیں اور جتنے بھی دوسرے چینز ہیں وہاں پہ بھائی صاحب ٹوٹل ابھی تک تین لاکھ تیسہ ہزار ٹکٹ سولڈ آؤٹ ہوئے ہیں جو کہ بہت کم ہے بھائی صاحب جوان اور پتھان کے کمپیریزن میں بہت زیادہ کم ہے جی ہاں دوستو اگر زیادہ سے زیادہ دو سے ڈائی لاکھ ٹکٹ آج کی دن میں سولڈ آؤٹ ہوتے ہیں جو کہ لگ نہیں رہا تو بھائی صاحب یہ ٹوٹل مووی تقریباً سات سے آٹھ لاکھ ٹکٹ ہی سولڈ آؤٹ کر پائے گی اور بھائی صاحب جوان اور پتھان سے بہت پیچھے رہ جائے گی جوان نے اپنے پہلے دے کے اوپر پینسٹھ کروڑ سے ہندی سے کمائے تھا صرف پینسٹھ کروڑ انڈیا کی نیٹ کلیکشن آئی تھی اور بھائی صاحب ایک سو نتیس کروڑ ورلڈ وائیڈ آئی تھی اور اگر پتھان کو دیکھا جائے تو بھائی صاحب پتھان کی جو ہندی نیٹ کلیکشن تھی وہ پچپن کروڑ تھی اور ایک سو چھے کروڑ پہ اس نے پہلے دن کے اندر کمائے تھے ورلڈ وائیڈ تو یہ دونوں موویز اپنے تین سے چار دن ریگولر ریگولر سو کروڑ کماتی رہی جوان بھی اور پتھان بھی لیکن بھائی صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے دن کے اندر ٹائگر تھری سو کروڑ کو ٹچ نہیں کر سکتی ہاں دوسرے دن کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر ورلڈ آف ماؤت اچھا آگیا اگر ریویوز اچھے آگئے تو بھائی صاحب دوسرے دن بہت ہی باپ لیول پاپ لیول کلیکشن آنے والی ہے لیکن پہلے دن بھائی صاحب ایڈوانس بوکنگ کو دیکھ کے ایسا نہیں لگ رہا کیونکہ بھائی صاحب جتنی ایڈوانس بوکنگ ہوتی ہے اسے تقریباً ڈبل کلیکشن آتی ہے ابھی تک جو کلیکشن آ چکی ہے تقریباً پندرہ سے ساڑھے پندرہ کروڑ آ چکی ہے تو اسے اگر ڈبل کریں آج کے دن میں اگر پانچ کروڑ بھی آجے تو بھی چالس کروڑ تک یہ اپننگ ہو سکتی ہے بھائی صاحب جو کہ غدر کے ساتھ تو میچ ہو جائے گی لیکن بھائی صاحب جوان اور پتھان سے بہت نیچے ہے تو اگر ورلڈ وائٹ بات کریں تو سو کروڑ کاکڑا پار نہیں کرے گی اپنے پہلے دن کے اندر بھائی صاحب آئی نو کہ یہ باتیں تھوڑی سی کڑوی لگ رہی ہیں لیکن سچ کڑوہ ہی ہوتا ہے میں خود ٹائگر کا بہت بڑا فین ہوں ٹائگر فرینچائزی کو میں شروع سے فالو کرتا ہوں اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں لیکن بھائی صاحب نمبر جو بات کر رہے ہیں ان کے حساب سے بھائی صاحب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا پہلے دن کے اوپر آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ریویوز اچھے آگئے ورڈ اپ ماؤت اچھا رہا تو بھائی صاحب کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں کہ پہلے دن کے اندر کیا ارننگ آنے والی ہے کتنی کلیکشن آنے والی ہے ہنڈی سے بھی اور بھائی صاحب آورسی سے بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا باقی اگر ویڈیو میں کچھ پسند آئے ویڈیو کو لائک چین کو کر لیں سبسکرائب کیونکہ میں اسی طرح کی اپ ڈیٹڈ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے لے کے آتا رہتا ہوں ملتے ہیں نیسے میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں گے تب تک کے لیے